اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے وجہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج کی تاریخ ہے پندرہ میئے دوہزار اکیس اور آج کی جو ہماری کلاس ہے سکسٹ کلاس کی یعنی چھتی جماعت کی کلاس کا موضوع ہے یعنی چھتی جماعت کی کلاس کا موضوع ہے آج کا سائنس کی برکت ہے یعنی ہمیں ایک مضمون تیار کرنا ہے سائنس کی جس کا موضوع ہے سائنس کی برکتیں تو آپ اپنے توجہ مار پر بھوڑ کی طرف رکھیں موضوع ہے سائنس کی برکتیں سائنس ایک نیامت ہے سائنس نے انسان کو ہرطہ کی ترکی کی بلندیوں تک پہنچا دیا یعنی سائنس ایک ایسی نیامت ہے جس نے آج کل کے انسان کو ہر طرح کی ترکی بخشی ہے ہر شعبے میں ترکی عطا کی ہے آج کے انسان کو سائنس نے انسان کی زندگی کو آسان بنا دیا یعنی سائنس ہی کی وجہ سے آج کل کے انسان کی زندگی بہت آسان ہو گئی ہے سائنس نے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کی ہے یعنی ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں سائنس نے انسان کی رہنمائی نہ کی ہو یعنی انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں یہ سائنس کی مدد سائنس کی رہنمائی ہے سائنس نے کیمیائی خواد تیار کی سائنس نے کھیتی باڑی کے لیے ایک انسان کی کھیتی باڑی کے لیے ایک کسان کی کھیتی باڑی کے لیے مختلف قسم کی خوادیں تیار کی ہیں ان ہی خوادوں کی وجہ سے ایک کسان اب وافر مقدار میں ہر طرح کی فاصل پیدا کر سکتا ہے مختلف قسم کی فیکٹریوں میں قسم قسم کا سامان پیدا کیا جاتا ہے سائنس نے مختلف قسم کی کار کھانے پیدا کیے ہیں دھٹریہ پیدا کیے ہیں جن میں ہر طرح کی کسامان پیدا کیا جا سکتا ہے بجلی کے مدد سے کار کھانے چلتے ہیں سائنس نے بجلی پیدا کی ہے یا بجلی ایجاد کی ہے جس کی وجہ سے قسم قسم کے کار کھانے چلتے ہیں ہمارے گھر دفاتر دکانیں گلی کوچے روشن ہو جاتے ہیں آپ دیتے ہیں کہ بجلی کی وجہ سے بجلی کی مدد سے ہمارے گھروں میں روشنی ہوتی ہے دفتروں میں روشنی ہوتی ہے گلی کوچوں میں روشنی ہوتی ہے یعنی ہر جگہ ہر کوئی جگہ روشن ہو جاتی ہے بجلی کی وجہ سے اس کے علاوہ بجلی کی مدد سے ہم اپنے کمروں کو سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد رکھ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے اور گرمیوں میں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو بجلی کی وجہ سے ہم سردیوں میں اپنے کمروں کو گرم رکھ سکتے ہیں اور گرمیوں میں ہم اپنے کمروں کو سرد بنا سکتے ہیں یعنی ائر کنڈیشن بنا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیزیں بھی تیار کر سکتے ہیں اور گھروں میں ہم بجلی کی مدد سے کھانے پینے کی چیزیں بھی تیار کر سکتے ہیں ہوای جہاز میں بیٹھ کر ایک انسان پرندے کی طرح ہوا میں اڑ کر میہنوں کا سفر دنوں گل میں میہنوں کا سفر دنوں میں دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیار کر سکتا ہے ہاں یعنی پرانی زمانے میں لوگ گھنٹوں کا سفر جو ہے آج کل کا گھنٹوں کا سفر وہ دنوں میں پیدل چل کر تیار کرتے تھے بڑی تکلیف ہوتی تھی لیکن آج سائنس نے ہمیں ہوای جہاز کی شکل میں ایک آسائش دی ہے جس کی وجہ سے جس میں بیٹھ کر انسان پرندی کی طرح ہوا میں اڑ کر میہنوں کا سفر دنوں میں دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیار کر سکتا ہے مختلف قسم کی جان لیوہ بیماریوں کا علاج آسانی سے کیا جا سکتا ہے پرانے زمانے میں بیماریوں کا علاج آسانی سے نہیں ہو سکتا تھا لوگ بیمار لا علاج ہو کر گزر جاتے تھے مر جاتے تھے لیکن آج کل سینس کا دور ہے اور مختلف قسم کی جان لیوہ بیماریوں کا جان لیوہ بیماریوں کا علاج آسانی سے کیا جا سکتا ہے لیکن اب انسان کی مرضی ہے یہ سب کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس ہتھیار کو کس مقصد کے لیے استعمال کرے اب انسان خود انسان کے کانٹرول میں ہیں یہ سارے ویپنز یہ سارے ہتھیار اب انسان کی مرضی ہے ہتھیار کو گلت استعمال کرے سب کچھ سینس کی دین ہے بہرحال جو کچھ بھی ہے آج کلکی دنیا میں وہ سب کچھ سینس کی دین ہے سینس کی نعمت ہے سینس کی دین ہے ساب کچھ سینس کی دین ہے اس کو دین پڑھ گئی یہ تینس کی دین ہے تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا جو چھتی جماعت کا کلاس ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے تو آپ اپنی کافی اور کلم اٹھا کر اس مضمون کو اپنی کافی پر درج کیجئے پھر زبانی یاد کیجئے اور لکھنے کی مشک کیجئے تاکہ اگر کل اگزام میں اس طرح کا مضمون لکھنا ہو آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں آپ کو دکت پیش کوئی دکت پیش نہ آئے تو پہرے بچوں اسی کے ساتھ مجھے یعنی عبد الرحمن شیخ موسکر گلز حج کو بلگان کو اجازت دیجئے کل انشاءاللہ آپ کے سامنے اور ایک ٹاپک لے کر حاضر ہو جاؤں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم